موسیقی ہفظہ ہم سب کے ذمہ داری ہے بھائی صرف بھابی کی نہیں ہے بھابی اب سے ہفظہ کو اس کو سے میں پہ کیا کروں چھو لفتہ شاید ہمیں نہ فلپ کو سمجھ لے میں حض کی ہوئی ہے ان بدگمانیوں کی وجہ سے فلپ کا ان کو بہت بڑا نقصان نہ کرتے یہ اپنی حرکت کی معافی مانگے کی اور یہ میرا حکم ہے میں یہ گھر میں ہی بیچ سکتی فلپ تو بہت اچھے گھر میں گئی ہے اسے بردہ اس سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہسے سے بھی نہیں مانگے گی میں اس گھر کو بیچنے کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں ساتھیاں ساتھیاں فبیر آپ کا موت آف ہے نہیں ٹھیک ہے میرا موت مجھے پتا ہے یہاں خفا ہے مجھ سے خفا تو مجھے ہونا چاہیے نا انسلٹ بھی میڈی وی باتیں بھی مجھے سنائیں گے معافی بھی مجھ سے منگ بائی گئی وہ پہ اس بات کی جو میں نے کیے ہی نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا آلیا بھابی کے خلاف تم نے یہ نہیں کہا کہ بھابی نے جان بجھ کر ہمیں ہنیمون سے واپس بلائے حالانکہ تم جانتی تھی کہ آپ ساتھ گم ہو بہی ہیں اس کے باوجود بھی تم نے یہ کہا کیسے کہہ سکتی ہو تم یہ گھر میں سب پریشان تھے اب اس سیچویشن میں کیا ہم وہاں ٹھہر سکتے تھے گھر میں سب ڈسٹرگ ہوں اور ہم وہاں ہنیمونجھ انجوائی کرتے پھریں فلک یہ تم گوارہ کر سکتی ہو لیکن میں نہیں کبیر کبیر میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا پتہ نہیں بھابی نے کچھ سے کیا سن لیا کیسے میں نے تو کچھ ایسا بولا ہی نہیں تھا تو کیا بھابی چھوٹ بول رہی ہیں کیا میں چھوٹ بول رہی ہوں کبیر اسے میں کہہ دیا تھا میں نے کہ انہیں حفظہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور فیملی بہت امپورٹنٹ ہے بزنس سے تو اور یہ بات تو کبیر میں سب کے سامنے پہ کہہ چکی ہوں نا دیکھو فلک تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں بھابی کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ ہرٹ ہوئی ہے تمہاری باتوں سے اسی لئے معافی بھی مانگ لیا میں نے کیونکہ میں یہ جان گی تھے کہ کسی کوئی حساس ہی نہیں ہے کیا سچ کیا جھوٹ اور ایسا کر لیا میں نے کہ آج کے بعد اس گھر میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی کسی کے معاملے میں بات نہیں کروں گی فلک اس گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تم اس طرح سے ریاکٹ کرو یہ گھر تمہارا بھی ہے تم بھی اس گھر کا حصہ ہو باکہ میں اس گھر کا اہم حصہ ہوتی نا یوں بات باتر میری انسلٹ نہ کی جاتا فلک میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے اس گھر میں تمہیں میری خواہش پر لائے گیا ہے اسی لئے میں تم سے کبھی دور رہنے کا تم سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور اسی لئے ہی تو میں تم سے اتنا ایکسپیکٹ کرتا ہوں میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں آلیہ بھابی کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہوں ان فیکٹ وہ میری ماں کی جگہ ہے میں آلیہ بھابی کے لئے کبھی بھی کوئی غلط بات پرداشت نہیں کر سکتا تمہیں بھی خیال رکھنا چاہئے ہیں تم جانتی ہونا کس رشتے کی کون سی جگہ ہے اتنی سمجھدار تو تم ہو کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ کس رشتے کو کہاں پر رکھنا ہے کتنی رسپیکٹ دینی ہے بھلک چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدکمانیاں پیدا ہوتی ہیں گھر خراب ہو جاتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم کبھی نہیں چاہوں گی کہ عذر سراب ہوں اور مجھے پورا یقین ہے شکریہ شکریہ تم ہمیشہ سمجھتے ہیں مجھے اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حفظ چلا جاؤں گا مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے جا نہیں سکتا میری بہت امپورٹن میٹنگ ہے کلائنٹس ویٹ کر رہے ہیں کمون حمزہ یہ لیم ایکسکیوز میرے ساتھ ہی چلیں گے اگر میٹنگ ہے تو کینسل کر دو پورا یقین ہے ویسے بھی تم اس کمپنی کے باس ہو کوئی امپلائی دھوڑی ہو ابھی ہم لنچ پہ جائیں گے پھر مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہم اور دن ہم لانگ ڈائف پہ جائیں گے پہلی بات تو یہ کہ اگر تمہیں لنچ پہ جانا تھا تو مجھے پہلے بتاتی میں میٹنگ رکھتا ہی نہیں اور اب جب میں نے میٹنگ رکھ ہی ہے تمہیں کینسل نہیں پسند اور دوسری بات یہ کہ مجھے آفیس آرز میں مجھے بات تو اچھی کنا جانتا ہوں میں بزنس کے ڈائیم پہ صرف بزنس کو ایمپورٹنس دیتا ہوں تو نہ ہی ہم لنچ پہ جا رہے ہیں نہ ہی تمہاری شاپنگ پہ اور نہ ہی لانگ پر اب لو میٹنگ سٹارٹ کریں میں آ رہا ہوں موسیقی فالک کہاں ہو تم پورا دن کمرے میں بند رہتی ہو پارک ہی نہیں کھلتی تو پھر ٹھیک نہیں تھی میری کیا ہوئے تب عید کو کہو تو ڈاکٹر کے چلے بھابی آپ کا نا یہ شہد بیرا لہچر پنچے سمجھ نہیں آتا تم نراز ہو مجھ سے میری ادنی کیا حمد کہ میں نراز ہو جاؤ اس گھر میں نراز ہونے کا غصر کرنے کا حق تو صرف آپ کو ہے میں جانتی ہوں تو مافی والی بات سے ہرٹ ہو کبھی نے ٹھیک نہیں کیا اس کا روئیہ واقعہ بہت غلط تھا تمہارے سے میں نے سمجھایا اسے کیوں سمجھایا انہیں انہوں نے تو اسی کا ریاکشن دیا جو انہیں بتایا گیا تھا بات نہیں کیا صد جھوٹ میرے خلاف ان کو بتایا گیا بلک جھوٹ مجھے سخت ناپسند ہے اور میں کیوں چاہوں گی کہ تمہارے اور کبیر کے بیچ میں کوئی دوری آئے یہ بدکمانی تم اپنے دل سے نکال دو اعتفاق سے کبیر نے میری اور توکیر کے باتیں سنی بہا کیا حسین اعتفاق ہے کہ آپ نے مجھے سنا اور کبیر نے آپ کو آپ میری باتوں کو غلط مطلب دے رہی ہیں وہ یہ افسوس ہے کہ تمہیں میری وجہ سے واپس آنا پڑا اور تم اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہو تمہارا غصہ بھی ناشرل ہے ہاں لاتیں بھی رہی ہیں میں نے تمہیں غلط چاہ چکیا ایم سوری دیکھو پھول جاؤ جو ہوا اپنا مو ٹھیک کرو میں معافی نہیں ہوں آپ کے فون کا ویٹ کرتے کرتے تھک کا سوچا خود ہی کال کر لوں تو بتائیے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے فیصلہ تو میں نے آپ کو اسی دن سنا دیا تھا دیکھیں آپ میری مجبوری سمجھئے یہ گھر بھیجتا میرے لئے ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر آپ کو اپنی بیٹی کی خوشیوں سے زیادہ عزیز ہے دیکھیں ازجد بہت ڈپریشن کا شکار ہے آج کار کہتا ہے کہ ایسے گھر میں کیا رشتہ کرنا جو مشکل وقت میں احساسی نہ کرے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں رشتے تو احساس کیا ہوتے ہیں سلطانہ بہن بہت جہاں پہ احساسی نہ ہو وہاں رشتہ رکھنا تو بلکل بیکار ہے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بکاتا کہ ہمیں جہز دے ہی چاہیے اور شادی میں جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہم کرنے کو تیار ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کیا آپ کا ایک داماد بزنسمن ہے تو دوسرا بھی بزنسمن ہو اہ ایسی بات نہیں ہے آپ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں نوشین میں یہ گھر نہیں بیچ سکتی البتہ یہ ضرور ہے کہ میں سفدر سے کہوں گی وہ جتنے ممکن ہو وہ اتنے پیسے ازجاد کے اکاؤنٹ میں ٹراسفر کر دے گا ازجاد بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے آپ کا اپنا تو کوئی بیٹا ہے نہیں جس کے لیے آپ بچا کے رکھیں گی جو کچھ ہے آپ کا آپ کی بیچی کا ہی ہے تو بہتر ہی ہے کہ اس کے نام کر دے اپنی زندگی میں میرا خیار ہے آپ نے حد پیرو پر غور نہیں کیا بہرحال آپ مجھے سو سمجھ کے فائنل جواب دے دیں خدا فرس کیا ہوا امی کس کا فون تھا کسی کیا نہیں مردیا پہ پھر آپ کے چہرے پہ اتنی پریشانی کیوں ہے تو عوشین کی کون آئی تھی پوچھ رہی تھی کیا فیصلہ کیا آپ نے تو آپ بتا دے انہیں ہم گھر نہیں بیٹھیں گی مجھے لگتا ہے نوشین کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی کہہ رہی ہے توال میرا چوکوچ بھی ہے وہ سب تمہارا ہی تو ہے پھر کیوں نہ میری زندگی میں وہ تمہارے کام آ جائے مجھے زیادہ کی خواہش نہیں ہے انہی میری قسمت میں جو ہوگا وہ مجھے مل جائے میں سوچ رہی تھی میں صفدر کو کال کر کے کہوں کہ وہ عزت کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے پھر ہو سکتا ہے شاید اس سب کی ضرورت نہ پڑے امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کسی کو فون نہیں کریں گی داماد ہے وہ اس گھر کا اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا داماد ہے تو کیا کریں ہم اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری نہیں کر سکتے ہم عزت دیتے ہیں سر آنکھوں پر بٹاتے ہیں اور کیا چاہیے اسے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ نہیں کمپنی شروع کر رہی انویسمنٹ نہیں تھی تو نہ شروع کرتا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے جاتے ہیں دوال تم نہیں سمجھ رہی بیٹا کہ رشتے بہت ناسک ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتی میرے اصولوں کی بھرہ سے اتنا اچھا رشتہ خراب ہو جائے اگر وہ اس کو وجہ بنا کر رشتہ توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں مجھے فرق نہیں پڑتا لالچی لوگوں میں شادی کرنے سے بہت بہتر ہے کہ میں شادی ہی نہ کروں اللہ نہ کرے غصے میں کچھ بھی آلفال بولے چلی جا رہی ہو یہی پرابلم ہے آج کل کی جنریشن کا رشتوں کو کھیل تماشاں بنایا ہوا ہے جب دل چاہا رشتہ جوڑ دیا جب دل چاہا توڑ دیا مجھ تو خوف آتا ہے تمہاری اس طرح کی باتوں سے اس معاملے کے بعد عزشت کا قدمی نظروں میں بہت چھوڑا ہو گیا آپ جا کے انہیں منع گھٹے ہیں یا پھر میں جا کے اس رشت سے انکال کر لکھتے ہیں مجھے لوگوں کی فکر نہیں ہے امی زندگی بھر کی رولے سے بہت بہتر ہے کہ ایک دفعہ رولیا جائے نوال کچھ نہیں کرو گی تمہیں سمجھی میری واقعی میری واقعی تانکیو سو مچ نہیں نہیں ای لفتہ کلر ای لفتہ کلر ای لفتہ کلر ای تاں ڈیسن جس تاں ڈیسن جس تاں ڈیسن اف کورس دینر کلی تو بنوایا تھا مینے یا یا چلو اوکی نوال AJ نوال نوال کنوال عمل اشتحان ملی اڈیسن ایرون ایرون قدر ایرون 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 این لیکن ایرون 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 موسیقی ہلو ہانٹی نے امی کو فون کیا ہے رشتہ ختم کرنے کی دھمکی دیرے میں مجھے نہیں پتا اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے تو کچھ سو سمجھ کہ ہی کہا ہوگا یہ رشتہ ختم ہو جائے آپ کو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا جہاں احساس ہی نہ ہو وہاں رشتہ بنانے کا کیا فائدہ اور جہاں احساس پہ خودگرزی حاوی ہو جائے وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے نوال یہ تو ساف نظر آگئے ہیں ہم لوگوں کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں تم لوگوں کی نظروں میں ازجد آپ کی ڈیمانڈ ہی نہ جائے ہم کیسے بیشتے ہیں گھر ہمارے پاس سر چپانے کے لیے ایک ہی گھر ہے یہ بیشتیں گے تو ہم ہی کدھر جائیں گے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چھوٹے فرنیشڈ اپارٹمنٹس بہت ہی مناسب رنٹ پر مل رہے ہم بھی اپنے گھر سے در بردر ہو جائے میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ازجد آپ اتنے خودگرز ہیں مجھے اندازہ ہی نہیں تھا آپ کو پیسے چاہیے تھے تو کنی اور سی ریج کر لیتے ہمیں گھر بیشنے پر کیوں پیشنائز کرنے آپ کہاں سی ریج ہوگا اتنے پیسے مجھے لگتا ہے تم لوگ کو مجھ پہ اعتبار ہی نہیں ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں پیسے لے کے بھاگ جاؤں گا بات اعتبار کی نہیں ہے احساس کی ہے کدھر گئے آپ کے وہ دعوے ازجد مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے میں نے آپ کو جیسا سمجھا تھا آپ بیسے بلکل بھی نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے الگ ہونے میں ہی بہتری ہے موسیقی موسیقی سلطانہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میری نظر میں تو ان کا مطالبہ بلکل بھی ناجائز نہیں ہے لوگ تو اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے جہل میں فرنش گھر گاڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ دیتے ہیں انہوں نے تو ایسا کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں اور اگر یہی بات وہ شادی کے بعد کرتے ہیں تب بھی تو تم انہیں دیتی نا تو ابھی دے دو کم از کم تمہارا احسان رہے گا سارے زندگی دیکھو عرفہ میری بات سمجھو تم اچھی طرح سے جانتی ہو مجھے بات گھر کی ہے ہی نہیں بات تو ہے میری بیٹی کی خوشی کی جب وہی راضی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں ارے یار تو نوال کو سمجھاؤ نا عزت کتنا اچھا لڑکا ہے اتنے اچھے رشتے آج کل نہیں ملتے بار بار چلو اچھا ٹھیک ہے میں نے مانا کہ اس وقت ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے اس لیے انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے تو یہ بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا یہ تو بلکل انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ نوال کا اتنا دل دکھا ہے ساپ محسوس ہو رہے ہیں ان کے پاس سے تو لالچ کی بو آ رہی ہے ارے یار ان کی مجبوری کو بھی سمجھو نوال کو سمجھاؤ اور اگر سوچو ہم لوگ نوال کی دن مان کرنا اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے پھر آگے جو لوگ ملیں گے وہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوں گے آج کل لوگ اتنے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئے اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر میں ایک گھر تو کیا دس گھر بھی ہوتے نا میرے پاس تو میں وہ بھی دے دیتے لیکن جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے نا آرپا مجھے ان کا طریقہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ شادی نہ کرنے کی دھمکی دیئے انہوں نے اس سے تو ان کی نیت صاف ظاہر ہے نا جیسے وہ اسی موقع کے انتظار میں تھے کہ سب کچھ تیہ ہو جائے اور وہ یہ مطالبہ رکھیں ارے یار تم جانتی نہیں ہو فلک کی شادی میں نہ لوگ نوال کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے کہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کر دی شاید بڑی کماتی ہے اس کی کمائی کھانا ہے اس لیے یا پھر نوال کا کسی سے چکر ہے کس کس کی دبان روکوں گی اگر ہم لوگ نے انکار کر دیا نا اس رشتے سے تو لوگ سمجھیں گے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے یار میں تمہیں بہت سمجھدار سمجھتی تھی چلو نوال تو جذباتی ہے تم تو اخل مند ہو نا کس کس کی دبان پکڑوں گی کس کس کا مو روک ہو گی نہ لوگ رپتے نہ ان کی دبان ہیں اگر لڑکی کی عمر نکل گئی نا تو پھر رشتے نہیں ملیں گے چلو بھئی میں نے تو تمہیں سب کچھ سمجھا دیا اب آگے تمہاری مرضی جو فیصلہ کرنا ہے کرو ساری ستری حراب ہو بی پٹا تو چل جائے گا نسرین ادھا اگر لڑکی نسرین 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 حفظہ حفظہ بابی بابی کیا ہوگا ہے یہ دیکھو نا کیا کیا اس نے میرے کپڑوں کے ساتھ ڈینر پر پہنکے جانا تھا میں نے آج یہ یہ تو بہت بڑا کیا حفظہ نے کیوں کیا ایسا کوفٹل میں حفظہ پیچے آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ آپ نے کیا کیا ہے کیا ہوا بابی آپ رتے حفظہ میں کیوں ہیں حفظہ نے بابی کیا ڈریش شرارت میں خراب کر دیا ہے سارا حفظہ نے حفظہ نے ایسی حرکت پہلے تو کبھی بھی نہیں کی حفظہ نے پتہ دی کیا ہوگی ایسے میں تو خود حیران ہوں حفظہ کیوں کیا ہی ہے تم نے تم پہلے تو نہیں ایسا کبھی کرتی تھی کیا ہوگی کیا ہوگی ہے تمہیں اچھا بابی اسے ڈانٹے مان کچھ نہیں ہوتا فلک ایک منٹ حفظہ بچوں کو ان کی غلطی کا بتانا بڑتا ہے بنا پر حفظہ بیٹا آپ نے کیوں کیا آپ تو کبھی بھی ایسے نہیں کرتی این حفظہ اور ایک آپ شروع ہو گیا ہے حفظہ حفظہ ہوں گیا ایسے اور آلیا بھابی کو اپنا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا ہر وقت کام کرتی رہتی ہے ایسی صحت خراب ہوگی تو ایسی صحیح موسیقی کبیر آپ مانے یا نہ مانے حفظہ نگلیکٹ ہو رہی ہے وہ اسی لئے ایسی حرکتے کر رہی ہے اس عمر میں اگر بچوں کو توجہ نہ ملے تو وہ بعض افعہ ایسی حرکتے کر دیتے ہیں اب جسی دیکھیں پہلے وہ گم ہو گئی تھی اور اب اس نے ڈریس خراب کر دیا بساہر ہے کہ اسے توجہ جائیے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ جانبوچ کر کر رہی ہیں تاکہ بھا بھی اس پر توجہ دے سکے آئینو اب آپ کہیں گے کہ آپ ہیں تکیر بھائی ہیں سب لوگ ہیں پر کبیر جو ایک محبت ماں دے سکتی ہے جو توجہ دے سکتی ہے وہ ہم لوگ نہیں دے سکتے خیر میں آپ کے لئے چائے بنبال آتی ہوں اور ایک نظر حفظہ کو بھی دیکھ لوں گی کہ کہیں اسے کچھ چاہیے تو نہیں تم نے یہ والا جوڑا جلدی سے ستری کر کے لیا ہو بھی بی بی جی آپ کو ایک بات بتانیے بتا دینا بھی دیر ہو رہی ہے جلدی سے ستری کر لاؤں بی جی بات ضروری ہے مولو وہ میں نے نا فالک بی بی کو تھوڑ جہاں پڑھے آپ کے روم سے نکل سے وہ دیکھا تھا فالک وہ میری کمون میں کیا کر رہی تا اس کا یہاں پہ کیا کر میں جو نے میڈریز بھی کچھ ٹھیک رکھ کر گئی تھی اور تب ہی حفظہ بی بی بھی میرے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی پھر تھوڑ دیر بعد میں نے فالک بی 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 کو چوروں کی طرح آپ کے روم سے نکلتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ اپنے روم میں چلی گئی ڈیڈر پہ تو جانا ہے نا میں نے تو مجھے کپڑے تو ستری کر کے دو موسیقی اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے جہل میں فرنش گھر گھاڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ دیتے انہوں نے تو ایسا کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں اور اگر یہی بات وہ شادی کے بعد کرتے تب بھی تو تو انہیں دیتی نا تو ابھی دے دو کم از کم تمہارا احسان رہے گا سارے زندگی آسجد کتنا اچھا لڑکا ہے اتنے اچھے رشتے آج کل نہیں ملتے بار بار پھلک کی شادی میں لوگ نوال کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کر رہے ہیں شاید بڑی کماتی ہے اس کی کمائی کھانا ہے اس لیے یا پھر نوال کا کسی سے چکتا رہے ہیں اگر ہم لوگ نے انکار کر دیا نا اس رشتے سے تو لوگ سمجھیں گے کہ ضرور دال میں کچھ کھانا ہے آج کل لوگ اتنے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوگے تمہیں پتہ ہی نہیں نوالا بہار نکل کر دیکھو کانوں کو ہاتھ لگاؤں اور پھر نا یہ لوگ تمہیں فریشتہ لگیں گے فریشتہ اگر لڑکی کی اومار نکل گئی نا تو پھر رشتے نہیں ملیں موسیقی موسیقی نیبی چھے کچھ کام کا آپ کو لائیں پھر سایاں نہیں کہتے ہیں گھر میں ایسے نوکروں کو بلکل نہیں لگتا چاہیے جن کی زبان آنکھیں اور کان کھولے ہوں انہیں نکال ہی دینا چاہیے نیبی چھے گلتی ہو گئی موسیقی 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 آپ دے پکر ہے ارے بھے بھائم ہاں سے کچھ سپیشک نیتر داد سگڑا ہے کچھ حاضر ہے ہاں میں نے سارا کھانا خود بنایا جاؤ آلی پاپی کبھی بلا کھنڈے ہو جی وہ تو باہر گئی ہے ڈینر کے لیے اچھا مگر میں نے تو اتنا احتمام کیا تک کھانا بنوایا تھا کہ ساتھ پر کھانا کھائیں گے ارے اتنی اداس مت ہو آلیہ بھابی اکثر اوفیشل دنر پر آتی ہیں اٹھ اوکے ہم تو یوسٹ ہوئے ہیں آپ کو ان کی کمی محسوس لیں ہوتی ہوگی مگر مجھے تو ہوتی ہے نا ایک یہی ٹائم تو ہوتا ہے جب ہم سب ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور آلیہ بھابی کو اپنا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں ہی سی سی حت خراب ہوگی تو وہ اچھایی اوفیشل دنر تھا اس کا بزرگی نہ ہوتا تو کبھی نہ لاتی بھائی میں آلیہ بھابی کی جگہ ہوتی نا تو فیملی سے بزنس کو کبھی نہ رکھتی اس سے تو تہر لگتا کہ کہیں کبیر کو اپنا دنر کرنے کی آدت میں ہو جائے خیال آپ لوگ کھائیں نا یہ دیکھیں میں نے شامی بھی بنوایا آج کھائیں کبیر آپ بھی لیں نا لیکن ہوں موسیقی 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 ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے بہتر یہی کہ تم واپس چڑی سو موسیقی 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 آج تو بہت ہی تھا ہم تو کس نے کہا تھا جانے کو نہ جاتی آج سے پہلے تو آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا دیکھو آلیا فرانکلی سپیکنگ مجھے بیسا لگنے لگا کہ تم نے اپنے بزنس اور سوشل لائف میں خود کو ضرورت سے زیادہ مصروف کر لیا یہاں تک کہ تم فیملی اور گھر کو بھی ٹائم نہیں دے پورا اوفیشل ڈینر تھا جانا مجبوری تھی آلیا ایک ڈینر ہی تو وہ تھے جو ہم لوگ ایسا فیملی ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں اب وہ بھی زیادہ در تمہارا بہار ہوتا ہے that is not fair اب جانتے ہیں جانا ضروری نہ ہوتا تمہیں کبھی نہ جاتی تو میں کوشش کروں گی ان میں پیال رکھوں گی ان میں دیکھو میں تمہیں صرف اتنا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بزنس میں سوشل لائف میں ان چیزوں میں خود کو اتنا مصروف نہ کرو کہ تمہاری اپنی صحت خراب ہو جائے تمہیں اپنا بھی تو خیال رکھنا چاہیے anyhow good night مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے ایک بڑی انویسمنٹ کی ضرورت ہے جہاں احساس ہی نہ ہوں وہاں رشتہ بنانے کا کیا فائدہ ہے طوال میں نے پیستہ کیا ہے کہ میں گھر بیچ رہی ہیں کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ آپ کدھر جائیں گے؟ آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ میری ایک ٹرینٹ آف داد خالی ہے اس نے کہا ہے کہ وہیں شکت ہو جاؤں اگر آپ ان لوگوں کے انکار کرنے سے ڈر رہیں گے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ہاتھ پہر سلامت ہے میں کوئی معذور کمزور نڑکی نہیں ہوں پیتے تم کمسور نہیں ہو لیکن میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ میرے لوگوں کی سوال یہ نظریں بھرداشت کر سکو سب لوگوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال ہوگا کہ چھوٹی کی شادی تو ہو گئی اور بڑی کا رشتہ ہو کر کیوں ٹوٹ گیا؟ اور ایسے وقت پر اگر حمزہ کے بارے میں کسی کو پتا چل گیا یہ بات گھر سے باہر نکل گئی تو لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے کس کس کو صفائیاں دیتی پھر ہوں گی میں امی مجھے تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن کیا آپ بھی اسے زوجتی ہے میں کوئی پہنس نہیں کرنا چاہوں بس میں چاہتی ہوں عزت سے تم اپنے گھر کی ہو جاؤ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اس سے عزت ملے گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میں پوری زندگی اس بوجھ تلے گزار ہوں کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی عزد کو وہ ممان وہ عزت وہ ایک رتبہ جو ایک شوہر کا حق ہوتا ہے وہ کبھی نہیں دے پاؤں گی میں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی زندگی گزار ہوں یہ چاہتے ہیں آپ میرے لئے کبھی کبھی خوشی کی خاطر گھڑوہ کو پینا پڑ کچھ عرصے میں اس کا اثر زائل ہو جائے گا تمہاری شاہتی ہو جائے گی اور اس کے بعد تمہیں سب کچھ بھول جاؤ یہ سب کچھ تاؤ منو چاہے گا تفصوش آپ مجھے کبھی سوانچے نہیں سکی آپ 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 اس نے آپ الزام بھی لگا دیا جھوٹ بول گئی ہے اتنا تو بلائیں اسے تو بھی بلائیں پوچھیں اسے نسرین نسرین اتنا ہوتا ہوں نسرین بتاؤ ذرا کل تم نے انہیں میرے کمرے سے بہار آتے ہوئے دیکھا تھا کہ نہیں میرا جوڑا خراب کرتے ہوئے دیکھا تھا یا نہیں چھپ کیوں کھڑیوں بولو بتاؤ جو سچ ہے وہ بولو وہ وہ میں میں نے تو چھوٹی بی بی کو آپ کے روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا رس خراب کرتے ہوئے تھوڑے نیکھا تھا ساتھیا تُو نے گھوکا دیا